آج ہم کلرز اور فلوٹنگ کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے تو ہم کلرز کو دیکھتے ہیں تو آپ نے ویسے تو نام سے تو آپ نے کلرز ڈال دی ہے ڈیو وائٹ گرین ییلو فلانا ڈنکانا لیکن اگر آپ چاہیں تو جن سے سپیسیفک کلر جو کی ایکس ویلیو میں ہو ٹھیک ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو کیسے ڈالنا ہے ہم کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ ایسے کریں آپ ایک ویب سیٹ اوپن کریں اس نام سے کوئی ویب سیٹ ہے ہم کو بھی خواہ دیتا ہوں سرچ کر کے اس نام اگر میری اینٹرنیٹ کی جنسہ سپیڈ جنسہ تھوڑی سی سلو چھا رہی ہے اگر اس وجہ سے آپ کو تھوڑا سا میڈٹ کرنا پڑے گا جارہ تو کچھ زیادہ ہی سکو ہوگی ہے چلیں جی یہ ویب سیٹ ہمارے پاس اوپن ہوگی ہے اب ہم یہاں سے کوئی بھی کلر جنسہ اپنی مرضی کا پک کر سکتی ہیں جیسے کہ میں پرپل اٹھاتا ہوں ایک ہے اس کا جو ہیکس کوڈ ہے وہ یہ ہے اس کو میں یہاں سے کوپی کروں گا اس کے بعد میں اپنے ڈاکومنٹ میں جاؤں گا اور اس کے میں یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا ڈیٹس ہوت اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو سیو کرنا ہے اس کو بلیو کی جگہ میں اس کو پرپل کر دیتا ہوں اور یہاں پہ بھی پرپل لکھ دیتا ہوں تو اس کو میں سیو کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں اس کو رنگ کروں گا تو یہ دیکھیں ہمارے جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا اس طرح آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر یہاں سے سیلیکٹ کر کے اپنی اس جو ویب سائٹ ہے جو آپ بنا رہے ہیں اس میں آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کلر پک بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو انٹرنیٹ پر سرچ کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں انٹرنیٹ پر آویلیبل ہے بوٹی فری میں اچھا اس کے بعد جس چیز کے پر ہم نے بات کرنی تھی وہ کیا تھی فلوٹنگ جی تو فلوٹنگ کی بات کرتے ہیں ہم تو فلوٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زوقات کسی دیو کو کسی سیکشن کو کسی ڈیویڈ کو آپ کو فلوٹ کرنا ہوتا ہے لیفٹ رائٹ اوپر نیچے تو اس کے لیے آپ کیا چیز یوز کرتے ہیں اس کے لیے آپ سی ایس ایس میں جو چیز یوز کرتے ہیں وہ ہے فلوٹنگ اس کو چیز یوز کرتے ہیں اس کے لیے میں یہاں سے اس کو اتنا کرتی ہے اور اس کو بھی میں سمال سائز کر دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے جی چلیں اب ہم دیکھتے ہیں اس کو تو فلوٹنگ میں ہمارے پاس دو ڈیوز ہیں ریڈ اور پرپل میں ذرا ریڈ کو فلوٹ کرتا ہوں لیفٹ سوری فلوٹ اور لیفٹ ٹھیک ہے اس کے بعد پرپل اس کو میں ذرا پہلے رن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا جو یہ ریڈ تو نہیں ہے یہ اس کو ریڈ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ریڈ بھی تو ہو نا اچھا اس کو میں نے کر دیا ریڈ اور اس کو فلوٹ کر دیا میں نے لیفٹ سائیڈ پہ اب میں پرپل والے کو کیا کرتا ہوں پرپل والے کو نا میں فلوٹ کر دیتا ہوں رائٹ سائیڈ پہ ٹھیک ہے اس کو میں سیب کرتا ہوں اور اس کو میں فلوٹ کر دیا اچھا اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارا پرپل باکس ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ فلوٹ کر رہے اور جو ہمارا ریڈ باکس ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ فلوٹ کر دیئے کیونکہ اس طرح ہم نے الائن کر دیا کہ یہ لیفٹ سائیڈ پہ رہے گا اور یہ رائٹ سائیڈ پہ رہے گا اور جو باقی ہمارے ٹیکسٹ ہے وہ درمیان میں آ رہا ہے تو اب آپ کو فلوٹنگ کا پتہ لگ کیا ہوگا فلوٹنگ کا یوز کیوں کیا جاتا ہے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو فلوٹنگ کے درمیان میں جو ایریا ہے جو درمیان میں جو چیزیں ہیں وہ فلوٹنگ کے اس ایریا کے باہر آکے نیچے نیچے سے شروع ہوں ٹھیک ہے مطلب فلوٹنگ کا یہ جو ایریا ہے نا لیفٹ اور رائٹ بوت سائیڈ کا یہ جو فلوٹ ہو رہا ہے دونوں چیزیں ہیں ان کے درمیان میں جو آ رہا ہے یہ نہیں آنا چاہیے اس کو ہم کلیئر کر کے یہ نیچے آنا چاہیے نا یہ تو خراب ہو رہا ہے نا مطلب ایک ریدم کے ساتھ نہیں چل رہا تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے جو چیز ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے اس کو ہم کلیئر کریں گے ٹھیک ہے کلیئر کلیئر ہم ایک جن سا کلاس ہے اس کو یوز کریں گے تو اس کو ہم یوز کرتے ہیں اس کو میں ساتھ اٹھا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب یہ بھی ہمارے پاس ڈیو ہے ہم یہاں ان کے درمیان میں ایک زافر ڈیو بنائیں گے ڈیو چک ہوں اور اس کو میں کلاس دے توں گا ی Hayır یہ ہمارے امٹی ڈیو ہے اس میں میں کچھ بھی نہیں بنانا کچھ بھی نہیں لکھنا جس ہم نے ایک ڈیو جی آیا ہیں اچھا اس کے بعد ہم یہاں سے اس ... اس کو سیکلکٹر کریں گے اور یہاں پر ہم کلیر پاس کر دیں گے مطلب بودھ سائیڈ جو انسا فلوٹ ہو رہی ہے ان بودھ سائیڈ سے یہ ٹیئر ہو جائے ٹھیک ہے اس کو انسا کر دیں گے کلیر اب ہم اس کو رن کرتے ہیں یہاں سے ہی رن کر دیئے دیکھیں اب جو ہمارا جو باقی کا جو ٹیکسٹ ہے وہ بالکل نیچے سے شروع ہو رہا ہے ان فلوٹ ایریا سے ٹھیک ہے اچھا اب میں اس کو درہ کیئر لیفٹ کر کے دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے سیف کیا تو یہ دیکھیں کہ جو فلوٹن پور ہے دوسرے والا پرپل والا باکس اس کے برابر میں آ رہا ہے لیکن یہ جو ریڈ ہے اس سے یہ نیچے چلا گیا کیوں چلا گیا کیونکہ ہم نے اس کو لیفٹ والی سائیڈ سے جو فلوٹ ہو رہا ہے نا اس کے اس کے صرف اسی کے نیچے سے ہم نے کلیر کی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم بہت کریں گے تو بہت سائیڈ سے کلیر ہو جائے گا آپ کو سمجھ لگ رہی ہوگی میرے خیال سے تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن آپ کو پیٹیکل کرنے سے زیادہ پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر میں اس کو کلیر رائٹ کرتا ہوں تو یہ رائٹ والے ڈیپ سے فلوٹ ہو رہا ہے جو اس کے نیچے چلا جائے گا یہ دیکھیں اب یہ رائٹ والے سے نیچے چلا گیا ہے اس کو ذرا میں نے اپڑک ادھر کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اب آپ کو فلوٹنگ کا بھی پتہ لگ گیا ہے کلرز بھی آپ اپنی مرضی کا ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جن سے کلیر بھی کر سکتے ہیں اور کلیر کا بھی آپ کو پتہ لگیا ہے کلیر کلاس کا بھی پتہ لگ گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آپ اتنا ہی کا قابل ہو گئے ہیں کہ آپ اپنی ایک چھوٹی سی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں تو آپ کو میں ایک پریکٹیکل کیوں نہ دے دوں آپ کو ایک پریکٹیکل دیتا ہوں کہ آپ ایسے ڈیوز بنائے جس میں ایک تو ہو ہمارا ہیٹر ٹھیک ہے ایک ہوں ہمارا سائیڈ بار اور دوسرا سائیڈ بار ادھر ہو اور درمیان میں ہمارا کونٹینٹ اور نیچے فوٹر ہو اس طرح کی اپنی ایک ویب سائٹ بنانی ہے ٹھیک ہے جو کہ مطلب کتنے ایک دو تین چار پانچ جس میں پانچ سیکشن ہمیں شو رہی ہوں ہیٹر لیفٹ سائیڈ بار رائٹ سائیڈ بار اور درمیان کا سیکشن اور جو فوٹر اس کو ذرا میں آپ کو نا پینٹ میں سمجھا دیتا ہوں کہ اپنے کیا چاہیئے مجھے کہ چاہیئے کہ آپ کون سے پریکٹیکل کریں ویب سائٹ میں بنانے میں اپنے ایک ڈیوز بنانا ہے اس طرح کا ایک ڈیوز بنانا ہے ٹھیک ہے اس کو باکس لے کے ٹھیک ہے ایک آپ نے اس طرح سائیڈ بار لیفٹ اور رائٹ سائیڈ بار پھر اس کے بعد لیفٹ سائیڈ بار ٹھیک ہے اس کے بعد درمیان کا جو سیکشن ہے وہ بنانا ہے آپ نے جس میں کونٹینٹ لکھا ہوگا اس کے بعد آپ نے فوٹر بنانا ہے جس میں مطلب کوپی رائٹ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں لکھتے ہیں اور یہ جن سے ہمارا ہیڈر ہے پھیک ہے اس میں آپ نے اپنے ویب سائٹ کا نام لکھ دیانا ہے تو آپ نے اس طرح کی سیمپل سا سیکشن بنانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی تھوڑا بہت کچھ لکھ دیجئے گا تاکہ وہ لیفٹ سائیڈ بار لگے تو یہ آپ نے کام کرنے یہ ایک ٹریکٹیکل آپ کو دیا میں نے آپ اس کو ضرور کیجئے گا تو تب تک کے لیے شکریہ اور اللہ حافظ